اسلام علیکم میرون کیسے ہیں آپ آئے ہوک کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹیک والحمدللہ آج صبح صبح سٹارٹ کر رہی ہوں ویٹ چیک سے سوچا آپ کے ساتھ اپنا ویٹ لوس چینل نہیں بھی شیئر کروں کہ میں کس طرح اپنا ویٹ لوس کرتی ہوں آسانی سے گھر پہ تو سب سے پہلے تو اپنا ویٹ چیک کریں اس کے بعد آپ کچھ ٹپس این ٹرکس کو اپنے مائن میں لازمی رکھیں جس پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنا ناشتہ خود بنائیں گے جیسے میرے پاس یہاں پر ہیلپ ہے تو میرا ناشتہ بنا بنایا ہے میرے سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں جتنا مرضی آپ گائیڈ کر لیں لیکن جس طرح پرفیکشن سے آپ اپنے لئے کم آئل ڈالیں گی کوئی نہیں ڈالے گا تو سب سے پہلے تو آپ اگر ویٹ لوس جڑنی پہ ہیں تو اپنا بیکفرس خود بنائیں گے آپ ٹھیک ہے اس میں آپ بہت کم آئل استعمال کریں گے اور یہ ہے پنک سالٹ ہمالین پنک سالٹ یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنے در آؤٹ کھانوں میں تو یہ ایک اگ ہے اور اس کا رجلے پیل آمیٹ بنا رہی ہوں میں میں بہت ہی کم اس میں آئل ڈالا ہے ریبن وان ٹی سپون کے برابر اور نون سٹک پین ہے تو اس میں بن جائے گا یہ دیکھیں اچھا ساتھ میں میں آپ ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ایک تو اپنے جو میلز ہیں وہ خود بنائیں گے اس میں اور نمبر دو کہ آپ ہر چیز پہلے سے پلان کر کے رکھیں گے کیونکہ ہم ویٹ لاؤس کر رہے ہوتے ہیں ہم نے بیک فرس کر لیا اس کے پھر دو گھنٹے بعد کچھ اور کھانا ہے پھر اس کے دو گھنٹے کے بعد لانچ کرنا ہے اس طرح مطلب سارا کچھ آپ کا ایک سیکونس میں ریڈی رہے تو آپ کا یہ گول جو ہے یہ اچھیوئی بلا ہے درمیان میں کھانا بننے میں دیر ہے تو آپ پھر کچھ اور الٹا سلتا کھائیں گے جس سے کہ کام خراب ہو جائے گا تو آپ نے اپنی جو ساری روٹین ہے اس کو بڑا اچھے سے آپ نے سکیجول کرنا ہے یہ گرانڈ ریڈ کا سلائس ہے اور یہ ہے میرا ویجیٹیبل اوملیٹ وان ایک کا جس میں میں نے سالٹ ڈالا ہے چلی فلکس ڈالے ہیں تھوڑا سالی دینو ڈال لیں جو بھی ہرپز آپ کو پسند ہیں وہ آپ ڈال لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا بڑھ جائے گا اور جس طرح پہ آپ کو پسند ہے اس طرح اس کو بنا لیں اگر دو انڈے اگر کھا رہے ہیں تو آپ نے پھر سلائس کو ایوائیڈ کرنا ہے اب دیکھیں مجھے چونکہ ایک سلائس کھانے کی آتت ہے اگر سلائس نہیں کھایا تو میرا دن نہیں پورا ہوگا اب دیکھیں میں نے ہاں سلائس پہ بٹر لگا لیا ہے اور نوب آف بٹر آپ کا ڈیلی اراؤنس ہے اس میں بٹر میں تو بس وہ نوب آف بٹر ہی ہو تھوڑا سا اور یہ سلائس جام کا ہے ایک ہی سلائس کے دو پیس کر لیں اب یہ میں نے تھوڑی شاپنگ تھی یہ میری بڑی فیوریٹ پروڈکٹ ہے تو میں نے سوچ آپ ساتھ شیئر کروں میں بہت کم میک اپ کرتی ہوں اور مجھے نو میک اپ لکس زیادہ پسند ہے تو یہ میں نے ایک نارس کا لیکوڈ بلاچ ہے جو کہ میرا ختم ہو گیا تھا مجھے یہاں سے لینا پڑا یہ وہ مجھے مل گیا اور بہت ہی اچھا ہے جو لوگ لائٹ میک اپ پسند کرتے ہیں ان کے لئے تو اگر آپ کی سکن نارمل ہے یا ڈرائے ہیں اگر آپ کی سکن نارمل ہے لیکن یہ شیئر بہت خوبصورت ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں یہ ہے میرا فیس پاودر یا فاؤنڈیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے یہ بہت پسند ہے اور یہ میرا کبھی بھی ختم ہو تو میں اس کو دوبارہ سے لے لیتی ہوں یہ میرا برونزر ہے مجھے میک اپ چندی چیزیں کلیکشن تو میرے پاس بہت ہے لیکن جو میں یوز کرتی ہوں وہ بس یہ کچھ چیزیں یہ ہے میری آئی برو پینسل مورفی کی میری آئی برو بہت لائٹ ہے تو اس کے لئے مجھے اس کی ضرورت رہتی ہے یہ بہت ہی پریسائز اس کی ٹپ ہے بہت اچھے سے یہ لگتی ہے یہ ہے میری پینسل اور اس کا سپولی بھی بہت ہی ہنڈی ہے یہ ہے میک کا ایک لائنر کہہ لیں اس کو آپ کاجل کہہ رہے ہیں میں تو اس کو بہت ہوئے یوز کرتی ہوں بہت ہی اچھا ہے میبلین کا بھی بہت اچھا ہے اور یہ ہے میرا مسکارا یہ لوریال کا ہے اور بہت ہی اچھا ہے لوریال کے سارے مسکاراز بہت اچھے ہیں کوئی بھی آپ کی پسند کا جو آپ کو فیوریٹ ہے لیکن اچھی پروڈکٹ یوز کریں اور یہ ہے میری موز فیوریٹ یہ لپ سٹین ڈیور کا ڈیور اڈکٹس کا نام ہے اور یہ بہت ہی اس کی تو مجھے اڈکشن ہی کہہ لیں مجھے بہت پسند ہے یہ تھوڑا سا میرا میک اپ ہے میں بس یہ ہی لگاتی ہوں جو کہ لگا کے میری تسردی ہو جاتی ہے نظر آتا نہیں ہے یہ اتنا یہ ہے میرا میک اپ اور میں اس کو اس ایک چھوٹے سے پاؤچ میں ڈال کے تو کیلی کر لیتی ہوں ہر جگہ اپنے ساتھ ابھی تو بلکل ہی فیشن یہ ہے کہ جتنا بھی میری مل ہو سکے میک اپ اتنا ہی وہاں پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ ہے میرا ایک لولی پاؤچ جس میں یہ سب کچھ بہت نائسلی فیٹ ہو سکتا ہے اور میں اس کو ہر جگہ کرتا ہوں ابھی یہ نئی چیزیں نہیں تھیں تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے بعد ابھی میں لانچ کے لئے اپنے بیٹے کے لئے پیزا بنا رہی تو اس کے لئے میں نے دو بنائی ہے گھر میں بنا دیتی ہوں سانی سے بن جاتا ہے توے پہ بھی بنا لیں چاہے آپ اس کو اوان میں بنا لیں جس طرح بھی آپ کو مناسب لگیں اور اس کو میں نے اب رکھا ہے اور یہ دیکھوں یہ ہے میرا مید مورننگ سناک گرین ٹی اور ون ایپل جیسے آپ کے چیزیں اگر سیکونس میں رہیں گی تو آپ کو مطلب ویٹ لوز میں بہت ہیلپ کرے گی اگرانا آپ بھوک لگے گی یا پھر الٹا سے کھائیں گے جو آپ کے ہاتھ لگے گا تو وہاں پہ آپ کی پھر یہ جو گول ہے یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے ویٹ لوس والا اب میں اپنے لئے چیکن کے کباب بنا رہی ہوں مجھے یا تو گرین ٹیکن پسند ہے اس میں ڈائیٹ میں اسے ڈائیٹ نہیں کہیں گے اس کو ہیلڈی ایٹنگ کہیں گے یا پھر آپ اس طرح کباب بنا لیں بہت مزیدار بنتے ہیں یہ چند مسالے اس میں ڈال دیں میں ڈسکرپشن میں سائیڈ ڈیلن کی ونشن کر دوں گی یہ چند مسالے ہیں یہ اس میں ڈال دیں اور یہ کھڑے مسالے اس میں پیسے وے مسالے کم ڈال دیں لال مرچ پیسی ہی نہیں ڈال دیں اور یہ ادھرک لسن اور یہ پیاس تھوڑا سا اس میں یہ شامل کردیں بہت مزید کی کباب بنتے ہیں اور یہ چیکن جو آپ کے گھر میں بونلیس چیکن والی بوٹیاں ہوتی ہیں جو کوئی نہیں کھاتا تو اس کو پہلے یہ لگ کرنے ان کے اس طرح پیسیز بنا کے بوٹیاں بھی ڈال دیں اس میں ہڈی نکال دیں اور اس میں آپ ہڈی ڈال دیں اور تھوڑا سا ہیمالین پنک سالٹ جتنا آپ نے کھانا ہے throughout the journey آپ نے اپنا سالٹ کا اور آئل شگر کا انٹیک بہت کنٹرول رکھنا ہے آپ نے تو آپ کا ویٹ لوس بہت آسانی سو جے گا میں نے ہمیشہ اپنا ویٹ کم کیا اور بہت ایفرٹلسلی مطلب مجھے کوئی اتنی ایفرٹس نہیں کرنی پڑی اور درمیان میں آپ ساتھ جیسے جو کھاؤں گی وہ شیئر کرتی جاؤں گی اور آپ دیکھیں گے کہ میرا ویٹ بھی کام ہوں گا میں روزانہ آپ کو یہ چیز دکھاؤں گی اور سب اس کا مسالہ بنا لیں یہ میں نے بچوں کے لئے بھی شاپنگ کی تھی بچوں کو یہ سردیوں کی شاپنگ کی تو میں نے یہاں سے لے لی جاتے جاتے ہیں میں نے سوچا وہاں پہ جا کر بھی تو لینی ہے تو وہاں پہ تو میرا دل کر رہا ہے کہ جیسے ہی میں پہنچ ہوں تو بس فوراں یا تو عمرے کے لئے چلی جاؤں اور یہاں میں اپنے رازالجنہ بک کرالوں بس میرا تو دل اب ادھر تنگ پڑ گیا دل کر رہا ہے جاؤں جلدی جلدی وہاں پہنچ ہوں اور یہ سارے کپڑے وغیرہ یہ کام میں نے وینٹر کے لئے آپ کو دکھایا ہوگا پچھلی ویڈیوز میں کہ میں نے وہ بھی لے لیے کمفرٹرز اور کوئلز بھی لے لیے تھے یہاں پر اچھے ہیں وہاں پر اتنی کو زیادہ اچھی مجھے نہیں لگی ہیں چیزیں اچھی ہیں لیکن ان کی پرائسز بہت آئی ہیں تو بچے ہیں ان کی بڑتی عمر ہیں ان کے کپڑے فوراں چھوٹے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا فائدہ اس طرح ویسٹ کرنے کا پیسے ہمارے گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچے کے لئے جو چیز آئے گی وہ دوسرے کے لئے بھی لازمی آئے گی اور جتنی ایک کے لئے آئے گی اتنی دوسرے کے لئے بھی آئے گی ورنہ تو جنگ ہے وہ پھر مائنڈ کر لیتا ہے میرا بیٹا اگر اس کے لئے کم چیز لاؤ اگر بیٹی کے لئے کم چیز لاؤ تو وہ مائنڈ کر لیتا ہے وہ نراز ہو جاتے ہیں پھر وہ میری شکایتیں اپنے بابا سے لگاتے ہیں اس لئے میں ڈرٹی ڈرٹی دونوں کے لئے برابر چیزیں ہی لے کی آتی ہوں یہ میری بیٹی کی ہیں ٹراؤزر شرٹس اب مجھ سے شرٹس اتنی اچھی مائچ نہیں ہوئی بہت جلدی تھی مجھے لاہور بھی جانا ہے اپنے انلاوز کے پاس وہاں پہ کچھ ضروری کام ہے شادی کے ماملے میں تو وہاں بھی جانا ہے وہاں بھی چکر لگانا ہے تو یہ میں نے کچھ دوڑے کپڑے بھی لے لیے تھے ان کے لئے کہ وہاں بھی کام آ جائیں گے کچھ میں نے جو سیل تھی بلیسٹ فرائیڈے کی اس میں سے لیے ہیں یہ والا ٹراؤزر میں نے وہاں سے لیا تھا سیل تو پتہ نہیں کیا تھی راشی تھا بس سیل تو اتنی اچھی مجھے نہیں لگی اور یہ بھی میں نے آؤٹفٹرز کی سیل میں سے لیا ہے ٹین پرسنٹ آف تھا 30% اور فلیڈ 50% پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا تھا لیکن وہاں جا کے کوئی اتنا خاص آف نہیں تھا یہ میں نے ایک لیا ہے لیگر کلاپ سے یہ بہت اچھا ہے بڑا وارم ہے اور میرے بیٹی پر بہت سوٹ کیا ہے یہ کلر بس پچوں کے کپڑے چیزیں لینے میں بہت مزا آتا ہے یہ میں نے اپنے لئے ایک کارڈیگن لیا ہے مجھے بہت پسند ہے یہ کلر مجھے بہت پسند آیا اس کا مجھے سٹائل بھی بہت اچھا لگا میرے پاس ایک سوٹ تھا اس کے ساتھ میں نے اس کو میچ کیا اور ایک یہ بلیک بلیک کارڈیگن ہو جمپر ہو کچھ بھی ہو اس کی تو اپنی ہی بات ہے جتنے بھی ہوں اتنے کم ہے یہ بڑا خوبصورت تھا اس کا ہائی نیک تھا پرائیس شاید آپ کو نظر آ رہی ہو اور اس کے سلٹس تھے سائیڈوں پر اور اس کی سمارٹ فٹ تھی بس پھر رات کے ٹائم آپ بچوں کے لئے برگر تھے اب جو بچے کھائیں گے ان کا سارا دن بڑی ہے برگر کھانے کی بھی ایک ٹریک ہے آپ نے ڈرنک نہیں پینا آپ نے فرائز نہیں کھانے برگر آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فرائز تھے تھوڑے سے یہ بچوں کے لئے تھے انہوں نے بڑا انہیں پرسند ہے انہوں نے بڑا انجوئے کیا تو برگر لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں وہ بڑا ان کو پسند ہے ان سب کو پھر میں نے منگا دیا اور میں نے بھی ایک برگر کھایا تھا ویڈاؤٹ فرائز ویڈاؤٹ ڈرنک یہ میرا ڈنر ہو گیا یہی تھی میری آج کی روٹین ہے آپ کو پسند آئی ہو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائکن شیئر اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا پھر ہوتی ہے ملاقات اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی